بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کے نام عمر ایوب صاحب نے جاری کیا ان سے ملاقات کرنے کے بعد آج ویسے تو ایک برطانوی صحافی جن کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی جن کا کلیم ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے دوست ہے چارلس نامی برطانوی صحافی انہوں نے تو چونکہ ان کو اجازت نہیں ملی تھی تو وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑ گئے ہیں ایک بیرک میں رکھا ہوا ہے چاند وہ دیکھ نہیں سکتے سورج ان کے قریب سے نہیں گزرتا رشتہ داروں کو ملنے نہیں دیا جاتا تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان سے تھوڑی دیر بعد عمران خان صاحب کی بہن علیمہ بی بی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد آئیں اور انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور صحافیوں سے گفتگو کرنے کے بعد ان کا بھی جو مدہ تھا وہ عمر ایوب صاحب والا تھا انہوں نے جو گفتگو کی وہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے اسی طرح ہی بات کی جو کل عمر ایوب صاحب نے کی تھی ان کا کہنا تھا کہ جی کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اخلاقی طور پر ہار چکے ہیں موجودہ حکم چاہتی ہے حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے ہو اگزیکٹلی کل والی باتیں عمران خان نے کہا ہے کہ فوج پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے ماشاءاللہ بڑی جلدی سمجھ آگئی ہم نہیں چاہتے فوج اور عوام کو آمنے سامنے کیا جائے ملک میں رول آف لاو اور جمہوریت نہیں ہوگی تو ملک آگے کیسے چلے گا ملک میں کاروبار تباہ ہو چکا ہے لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے بانی پی ٹی آئی نے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے مزید کہا ہے کہ فوج نیوٹرل ہو جائے فوج نیوٹرل ہو جائے اور وہی دو عمی کی جو سیڈیز نہیں ہمیں مل رہی ہیں وہ سی سی ٹی فوٹیج اب یہ جو پیغام بیسیکلی جو عمر یوب صاحب نے دیا تھا وہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو وہ اور آسم نیر صاحب کو باور کروا رہے تھے کہ ہمیں ہی آپس میں لڑوا رہے ہیں اور میرے ساتھ قوم نوے فیصد ہے اور قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتی فوج اور ہمیں نہیں لڑنا چاہیے ان دونوں کو ذرا نکال باہر کرتے ہیں پیوز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگنہ ان کو تو باقی مال ٹھیک ہے اچھا یہ اب جو علیمہ بی بی نے کہا ہے کہ جی ان کا ان کی ڈیمانڈ ہے عمران حان صاحب کی کہ فوج نیوٹرل ہو جائے نیوٹرل ہو جائے نیوٹرل عمران حان صاحب کے ہاں ان کے کاغذوں میں یہ گالی ہوتی تھی جب پاکستان کی فوج نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی سیاست سے بلکل غیر جاندار ہو گئے ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں تو عمران حان صاحب کہتے تھے کہ نیوٹرل تو میر جعفر ہوتا ہے میر صادق ہوتا ہے نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں آپ کس طرح نیوٹرل ہو سکتے ہیں ملک کے خلاف سازش جو ہے وزیراعظم کے خلاف وہ امریکہ کر رہا ہے اور جنہوں نے اس سازش کو نکام کرنا تھا یعنی کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی آئی سائی پاکستان کی کیف آرمی سٹاف وہ جو ہیں وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے ہیں کیسے بیٹھ سکتے ہیں تو اب وہی وہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ وقت کی ستم ضریفی ہے یا پھر کہ اپنے اپنے میار ہیں اپنے اپنے مفادات ہیں یعنی تب عمران حان صاحب کو نیوٹرل ہونا برا لگتا تھا اب عمران حان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب آپ نیوٹرل ہو جائیں پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کو بڑا اچھا لگا تھا کہ پاکستان کی فوج نیوٹرل ہو گئی ہے اب مسئلہ یہ سمجھیں تھوڑا سا کہ عمران خان صاحب یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کیا چاہتے ہیں یا وہ کیوں چاہتے ہیں یا یہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ فوج نہ سہیڑتے ہو جائے انہوں نے ایسا کون سا میدان مار لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے پہلے مریم بھی بھی کہتی تھی نا بلکہ نواشی صاحب بھی کہتے تھے کہ یار کہ ہم اس سے نمٹ لیں گے پہلے شروع میں وہ کہتے تھے کہ عمران خان تم بیچ میں نہ ہو ہم بچوں سے نہیں لڑتے ہم تمہارے ہماری لڑائی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ تمہارے بڑوں سے ہے ہم فوج کے ساتھ لڑیں گے لیکن وہ لڑائی سیاسی تھی سیاسی دعو پیج تھے پھر اس کے بعد جب فوج نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اس کے درمیان میں انہوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ پھر آپ سائٹ بھی ہو جائیں آپ سائٹ بھی ہو جائیں ہم اس سے نمٹ لیتے ہیں سیاست میں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے نا جب جنہوں نے سیاست نہیں کرنی ریاستی داروں نے جب وہ سیاست کریں گے تو پھر یہ ہی ہوگا یعنی پھر تو گڑ بڑ ہوگی تو یہ مطالبے پاکستان مسلم دیکھ نون کی طرف سے ہوتے تھے جب فوج نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے ان کے نیوٹرل ہونے کے نتائج دیکھ لیا یعنی کہ عمران حان صاحب ٹھہر ہی نہیں سکے سبت ہی نہیں سکے ووٹ آف نو کانفینڈنس بھی آیا کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد نہ ان کی کوئی تحریح کامیاب ہوئی نہ ان کی کسی کوئی جو کوئی خواہش تھی عمران حان صاحب کی اس کی تکمیل ہو سکی تو لہٰذا نیوٹرل ہونا اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہی عمران حان صاحب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں کیوں نیوٹرل ہو جائیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے کون سا میدان مارا ہے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں طرف کی ایک جیسی لڑائی ہے کہ نون لیگ جو تھی وہ نیوٹرل چاہتی تھی عمران حان صاحب نیوٹرل نہیں چاہتے تھے اب شاید مسلم لیگ نیوٹرل نہیں چاہتی اور پاکستان تحریک انصاف یا عمران حان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائیں فوج نیوٹرل ہو سکتی ہے یعنی کہ فوج اس حکومت کے خلاف جا سکتی ہے یہ ملین ڈالر قویسچن ہے میرا خیال ہے میرا یہ تجزیہ ہے کہ نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی کیونکہ پاکستان کی فوج پاکستان کے سرمایہ پاکستان کی آمدن پاکستان کے خزانے کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے سب سے بڑا اکاؤنٹ پاکستان کی فوج کا ہے پاکستان کی فوج کو پاکستان کے اخراجات نکال سکے پورے کر سکے خسارے ختم کر سکے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر سکے یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے انہوں نے کہ یہ کام جو ہے عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ایک اور پھر دوسرے ان کے شکوک و شبھات بہت گیرے ہو چکے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو کردار ہے امریکہ برطانیہ ویسٹ کو لے کے اسرائیل کو لے کے وہ پاکستان کی فوج کو ہم سے زیادہ انفرمیشن ہے ان کے پاس تو میرے خیال میں تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو یہ آفرز آ رہی ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام آمنے سامنے نہ ہو یہ پاکستان کی فوج یہ افورڈ نہیں کر سکتی پاکستان کی فوج یہ صلح کا بڑا ہوا ہاتھ عمران خان صاحب کا نہیں تھام سکتی چاہتے ہوئے بھی کیوں کیونکہ پاکستان کی فوج کو عمران خان صاحب کی کپیسٹی کا بھی پتا ہے ان کی اصلیت کا بھی پتا چل چکا ہے اور جو غلطیاں باجوا صاحب نے اپنی چھ سالہ بلکہ نو سالہ دور کے لیے کے خوابوں کے لیے جو کی تھی یا جو جنرل فیض صاحب اپنے کیریئر کے لیے جس لالچ میں جو کچھ کر رہے تھے موجودہ فوج جو ہے وہ شاید وہ غلطیاں نہ کریں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود یہ جو صلح کا ہاتھ بڑایا جا رہا ہے یہ صلح کا ہاتھ نہیں ہے یہ حفظ ماں تقدم کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی گیم کر لی ہے سٹ اور آپ درمیان میں آئیں گے تو کام خراب ہوگا گیم کیا سٹ کر لی ہے گیم یہ سٹ کر لی ہے کہ ادھر امریکہ میں ٹرمپ شرمپ نے آ جانا ہے ٹرمپ نے آ جانا ہے ڈانالڈ ٹرمپ نے ایک تھنڈی واہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ادھر سے آئے گی دوسرا اکتوبر میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ گھر جا رہے ہیں تو آگے جو ہے وہ ان کو موج بہارے نظر آ رہی ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ آگے تو جو ہے وہ محبت ہوگی بھائیں پھلائے کھڑی ہوگی سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جو آگے جو چیف جسٹس آگے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے تو یہ دو تو جو ہے وہ ان کو یہ دو ہی کافی ہیں باقی دو بات کی باتیں ہیں اچھا منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ان کا یہ گمان ہے کہ چونکہ انہیں نے مخصوص نشستوں کے معاملے میں بے پناہ جو ہے وہ کرم نوازی کی ہے جو ہم وہاں پر پٹیشنر بھی نہیں تھے انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں گھر بیٹے ہوئے ہم سپریم کورٹ میں نہیں تھے ہم تو جیل میں تھے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں پٹیشنر نہیں تھی بنیادی پٹیشنر نہیں تھی وہ تو اہمی زمین جو تھا نا شوزب کمل صاحبہ نے وہ اپنے جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے ذریعے ترکہ لگانے کی کوشش کی تھی سنی اتحاد کونسل تھی تو اگر سنی اتحاد کونسل کو سائیڈ پر کر کے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اتنی ہنایات اور نوازشات ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سکون مال اب ہم نے یہ جو کو کرنا ہے یا ہماری جو سنی جانی ہے وہ سیاسی میدان میں تو سنی نہیں جائے گی پارلیمان کے اندر تو ہماری سنی نہیں جانی تو کیا ہم کیا ہوگا ہم عدلیہ کے ذریعے اس حکومت کو بھی گھر بیٹھ سکتے ہیں اور پاکستان کی فوج کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر لیں تو یہ جو یہ تنبیح ہے کہ جو عدالتہ زیادہ نال نے فیصلہ آئے نے اور اگر آپ نے عدالت کے کسی فیصلے کے سامنے رکاوت ڈالنے کی کوشش کی پائلو کو پاکستان کی فوج کو کہا جا رہا ہے تی پھر تیم پٹاس پھر مرن مران دا مقام آئے نا یہ وہ متنبے کر رہے ہیں بیسکی یہ آج وہ جو نا میں ان کو رولاؤں گا یہ کوئی راجہ دیل کے دیل راجہ وہ کیا نام ہے یار میجر میجر ہے میجر ٹائی ان کا ٹویٹ چل رہا ہے عمران خان کو کوٹ کے کہا عمران خان میں عمران خان ان کو رولاؤں گا سلمان کرم راجہ صاحب ہم اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں سر وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے جس کا اردوب کا ترجمہ ہے کہ ہونٹوں اور چائے کے کپ کے درمیان ابھی بڑا فاصلہ ہے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے ابھی بھی فیصلہ کن جو طاقت ہے وہ حکومت تو ہے سو ہے لیکن حکومت کے گھر ابھی تک پورے ہیں یہ جو لگ رہا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ جو گھبر آ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کیونکہ رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کل عمر ایوب صاحب کی گفتو کے بعد شازیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں کہا کہ یہ جو دعوے عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد تو ہمیں لٹ رہنا پڑے گا پھر جو خاجہ آصف صاحب ہیں وہ ان کو جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کانسٹویشنل میلٹ ڈاؤن تو وہ اس سے بھی اوصلہ پکڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے عمران خان صاحب اندر بے کے آسرے نے دکھا ہے پائی نے جناب جلچ بے کے کاند والمون واتن مخالفان دے اور ان کو لگ رہا ہے یہ ڈرگیں ہیں ان کی ٹانگیں کام گئی ہیں ان کو لگ رہا ہے خان صاحب کو کہ فوج جو ہے وہ رج گئی ہے نون لیگ سے سر آج کی تاریخ تک تحریک انصاف چائیس نہیں ہے اور اگر تحریک انصاف چائیس نہیں ہے تو پیچھے دو پارٹی ہیں بچتی ہیں پیوز پارٹی اور نون لیگ جو باقی آپ سمجھ داروں تو یہ جو ہے نا شیخ چلی والے خواب آج کی تاریخ تک لگ رہے ہیں آج کی تاریخ تک سیاست میں کوئی لفظ حرف آخر نہیں ہوتا ہر دن نیا دن ہوتا اور کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹل کوئی جیک پاٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا لگ جائے کل جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن برحل سیاست امکانات کا کھیل ہے ہو سکتا ہے کوئی امکان پیدا ہو جائے آج کی تاریخ تک نہیں آج کی تاریخ تک یہ خود کو اوور ایسٹی میٹ کر رہے ہیں خوش گمانی کا انصر غالب ہے صرف دو وجوہات سے کہ منصور علی شاہ آ رہے ہیں کازی جا رہے ہیں منصور علی شاہ آ رہے ہیں اور نون لگ ڈری پہی ہے فوج کچھ اور سوچ رہی ہے سر فوج اور جو کچھ مرضی سوچے خان سب ٹاڈے بار ہی نہیں سوچنے لگے فیل بکتی تنہیں بہت بہت شکریہ موسیقی